بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے امنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کشے گا دوستو جس طرح سے مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی فوج مظلوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم ڈھا رہی ہے گزشتہ 71 سال سے وہ فلسطینیوں کے خوصلوں کو نہیں توڑ سکے دوستو گزشتہ سال جس طرح سے دنیا کی جدید ترین جیل مانی جانے والی اسرائیل کی اس جیل کو فلسطینی قیدیوں نے توڑ کر نہ صرف اسرائیل کی سیکیوروٹی کی دھجیاں اڑا دی بلکہ آئے روز جس طرح سے اسرائیل پر ایران کی جانب سے سائبر اٹیک کیا جاتے ہیں یا مجاہدین کی جانب سے اسرائیل کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا اسے ہیک کر کے مزاک اڑایا جاتا ہے اس سے پوری دنیا میں یہ تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ اسرائیل کی جو امریکہ نے جدید ترین ہونے کی مارکٹنگ کی ہے وہ جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دوستو امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو ہوا بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور ثابت یہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسرائیل سوپر نیچرل طاقتوں کا مالک ہے اس کی ٹیکنالوجی دنیا میں جدید ترین ہے اس کا دفاع نظام جدید ترین ہے اس کے خلائی مخلوق سے رابطے ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں دوستو گزشتہ مہینے ایران کے سائبر سیکیورٹی نے اسرائیل کی اہم ترین تنصیبات پر موجود کیمرو کو ہیک کر کے وہاں پہ میسیج جاری کر دیا تھا اور کہا تھا ہم تمہاری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہم بے خبر نہیں ہیں اور دوستو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامدائی نے کہا تھا کہ اسرائیل کی مثال یا پھر اسرائیل کی طاقت ایک مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے یعنی انتہائی کمزور ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اس بار کا پروف اس وقت ملا کہ جب چند فلسطینی مجاہدین جو کہ دنیا کی انتہائی جدید ترین جیل مانی جاتی ہے وہاں پر ایک چمچ کی مدد سے ایک سرنگ کھو دی اور وہاں سے نکلنے میں اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے چیزا کے بعد میں انہیں گرفتار کر لیا گیا لیکن انہوں نے اسرائیل کی سیکیورٹی پر بہت بڑے بڑے سوالات کھڑے کر دیئے اور جس طرح سے ہماس نے بارہ روزہ جنگ میں اسرائیل کے اے ڈیفینس سسٹم آئرین ڈوم کا بھرکس نکال کے رکھ دیا اس میں بھی پوری دنیا میں آرین ڈوم کے بارے میں کی جانے والی مارکیٹنگ بیکار ہو گئے دوستو آپ مقبوضہ بیت المقدس میں ایک ایسا واقعہ ایک انتہائی جدید ترین جیل میں پیش آیا ہے کہ جس میں اسرائیلی فوجیوں کی حدالت دیکھ کر پوری دنیا ہنس رہی ہے دوستو اسرائیل کی نفحہ جیل میں اسرائیلی قیدی جو کہ بلکل نخلطہ تھا اس نے دو اہلکاروں پر حملہ کر دیا اور حملہ کر کے مار مار کر انہیں بندر بنا دیا جب اسے جیل کے کلینک میں متعقل کیا جا رہا تھا عبرانی میڈیا کے مطابق فلسطینی قیدی نے دونوں اہلکاروں پر تابر دوڑ مکے برسائے اور ککس مارتے ہوئے انہیں ادموہ کر دیا اور دیگر اسرائیلی فوجی اسے بچانے کے لیے آئے ان میں سے بھی اکثر کی اس فلسطینی قیدی نے درگت بنا دی دوستو واقعے کے بعد جیل میں کشیدگی پھیل گئے اور جیل حکام نے جیل کو بند کر کے فوج کو طلب کر لیا دوستو آپ اندازہ لگائیے کہ اسرائیل کی جدید ترین مانے جانی والی فوج ایک اسرائیلی قیدی سے اتنی زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ اسے جیل کو بند کر کے فوج کو بلانا پڑ گیا اور انہیں خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر اسی طرح سے دیگر فلسطینی شہروں نے بھی دھوا بول دیا تو کہیں وہ جیل کو توڑ کر فرار نہ ہو جائیں دوستو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی اسرائیل کی مثال ایک مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے دوسرے جانب اسرائیلی فوج نے مقبوضہ بیت المقدس میں ذہنی معذور فلسطینی شہری کو القدس زنداباد کا نعرہ لگانے پر انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنا ڈالا فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پچیس سالہ معذور فلسطینی محمد مرشد اجلونی نے القدس زنداباد کا نعرہ لگایا نعرہ سنتے ہی اسرائیلی فوجی اس پر پل پڑے اور اسے لاتوں مکوں اور گھنسوں سے تشدد کا نشانہ بنایا قابض فوج نے اجلونی کو حراست میں لینے کی کوشش کی جس پر فلسطینیوں نے مضامت کی اور فلسطینی حلال احمر سوسائٹی کے ترجمان نے بتایا کہ اجلونی کو زخمی حالت میں ہسپٹل منتقل کیا گیا ناجوان کی بہن نے اپنے معذور بھائی کو قابض فوج کے مشلح اہلکاروں کی طرف سے گرفتار کی جانے کی شدید الفاظ میں مضامت کی تو دو سوہ پندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلسطین کے معذور افراد بھی اسرائیلی فوج پر بھاری ثابت ہوتے ہیں حال یا عرصے میں جس طرح سے فلسطینی مضامتکاروں نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھی ہے اس سے پوری دنیا میں اسرائیل کی طاقت کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے جس طرح سے اسرائیل کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے گزشتہ ہفتے اسرائیلی وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا کہ ہماس کی جانب سے فائر کیے جانے والے مسائلوں کو روکنے کے لیے ہم ایک لیزر ٹیکنالوجی سے لیس دیوار اسرائیل کے گرد کھڑی کرنے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اپنے میڈیا نے ہی اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے اس طرح کے سسٹم کے حوالے سے ٹسٹ کیے جا رہے ہیں پتہ نہیں وہ کب مکمل ہوگا اور کب اسے اسرائیل کے گرد حسار کے طور پر استعمال کیا جائے گا دوسرا اس وقت اسرائیل میں صورتحال یہ ہے کہ جو اسرائیلی اپنے سنہر مستقبل کے خواب لے کر دیگر سرزمین جس میں روس اور یورپ کے ممالک شامل ہے وہاں سے اسرائیل پہ جا کے عباد ہوئے تھے اب آئے روز فضل سینیوں کے جانب سے مضاحمت اور ایران کی جانب سے ممکنہ حملے اور خطرے کے پیشے نظر انہیں اپنی زندگیاں اور اپنے بچوں کا مستقبل دعو پہ لگتا محسوس ہو رہا ہے اسی وجہ سے بڑے پیمانے پہ اسرائیل سے غیر ملکی اسرائیلیوں نے نکلنا بھی شروع کر دیا ہے اور تقریباً ساٹھ فیصد اسرائیلی ایسے ہیں جو کہ اسرائیل سے نکل جانا چاہتے ہیں دوستو یہ سیچویشن اسرائیل کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے کیونکہ اسرائیل کی انتہا پسند حکومت کی جانب سے ایسے ایسے اقدامات کیا جا رہے ہیں جس سے آئے روز فلسطینیوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے لیکن دوستو فلسطین کے غیور عوام کے خوصلے کو توڑنے میں اور انہیں کمزور کرنے میں اسرائیل کی فوج ان کے ہتھیار اور ان کی جدید تریلین ٹیکنالوجی بے بس دکھائی دے رہے ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران نے اپنی پراکسیس کے ذریعے اسرائیل کے گرد ایک جال بن رکھا ہے اسرائیل کی جانب سے گیدرڈ بھگیاں بہت ماری جاتی ہیں کہ وہ ایران کے جہوری پروگرام پر حملہ کرے گا اس کے آرمی چیف ایوک پچاوی نے یہ تک بیان دے دیا کہ ہماری فوج مکمل تیار ہے اب ہم بس ایران کے ایٹمی پلانٹس کو تباہ کرنے والے ہیں کبھی ایسی مشکل کی جاتی ہیں جس سے ایران کو ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ایران کی جانب سے ہمیشہ ہنس کر بیان دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل باتیں بہت کرتا ہے اگر اس میں ہمت موجود ہے تو وہ ایران پر حملہ کر کے دکھائے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اسرائیل کی آرمی کے سابق چیف نے اس وقت اسرائیل کی طاقت کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ جب اس نے کہا کہ حالیہ عرصے میں ایران نے جو ٹیکنالوجی حاصل کی ہے وہ اتنی تباہ کن ہے کہ اسرائیل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا خاص طور پر ڈرون اور مسائل ٹیکنالوجی میں اسرائیل نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ مقبوضہ فلسطین کے اندر عام فلسطینیوں سے لے کر مجاہدین تک ہر کسی نے اسرائیل کے ناک میں دم کر رکھا ہے اور آج جو واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک فلسطینی نے اسرائیلی سیکیوروٹی اہلکاروں کو مار مار کر بندر بنا دیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں سے کتنا خوف زدہ ہے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں اور اس فیروں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کومیٹ سیکچن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس